اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو امید کرتا ہوں سب خیرے سی ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کمپیرزن کرنے والا ہوں دو ویب ہوسٹنگ کے بارے ایک ہمارے پاس ہے ہوسٹنگر کی ویب ہوسٹنگ دوسری ہمارے پاس ہے گو ڈیڈی کی دونوں کا آپ کے ساتھ میں کمپیرزن کرنے والا ہوں کہ کون سی ہمیں اس میں سے اچھی ہے ہے کیونکہ دونوں ہی مارکیر کے اندر پاپو لے رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد ہے یہاں پر کمپیرزن کرنا ای ٹو زی کمپیرزن کریں گے کون سی بیسٹ ہے ہمارے لیے پرائز کے حساب سے بھی ہم دیکھیں کہ دیکھیں گے کیونکہ ایزا بیگنر پرائز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہمیں اچھی اور سستی ڈومین مل جائے اور ہوسٹ میل جائے تو ہوسٹنگر کے پہلے ہم ریویو کرتے ہیں ہیں اس کے بعد ہم کریں گے گو ڈیڈی کو ان کی پرائز کا کافی ڈیفرینس ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے میں نے سب سے پہلے میں ہوسٹنگ ہوسٹنگر کی ویب سائٹ ہے اس کا ریویو کرنے والا ہوں میں آپ کے ساتھ کیونکہ یہ ویب ہوسٹنگ جو ہے پروائیڈ کرتی ہے ہمیں ہوسٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے ساتھ ہمیں ڈومین پروائیڈ کرتی ہے تو سیمپل ہوسٹنگر کی سارج کار لیتے ہیں سیمپل ہوسٹنگر لکھیں گے اس کے بعد انہیں تو آپ لوگوں کے پاس پہلی اوپن کیا ہوا ایدؑ یا رہے تو آپ نے ایسے ایڈ کے اوپر اگر کلک کرنا ہے تو ایڈ کور کلک کر سکتے ہیں لیکن اپنے نیچے آنے کے بعد ہوسٹنگر اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں چلیں ایڈ کے واپر قلک کرکے ان کا مین پینل اوپن کرکے میں آپ کو میں بتاتا ہوں اب جیسے آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ایک تو ادھر چاہ رہا ہے کہ یہ سیونگ رو سیٹی یور ویب سائٹ ان موشن کہ یہاں پر آپ کو پاس آرموز تھری ڈالر کے ایک پر منت کی ادھر سیل چل رہی ہے پرموشن چل رہی ہے جو کہ میں آپ کو رکمینٹ کروں گا کہ آپ اسی کو اگر ہوسٹنگر کو بائی کرتی ہیں آگے چل کر سب ہی ریو کرنے کے بعد بائی کرتی ہیں تو آپ یہ والا پلین بائی کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی ایک دن رہتا ہے لیکن یہ چلتا ہی رہتا ہے یہاں پر ہمیں اگر ہم ایک ہوسٹ کو بائی کرتی ہیں تو ایک ہمیں فری ڈومین ملے گی ایک فری ایس ایس ال ملے گی ایک سال کے لیے جو کہ ہمارے پاس اس کی سبکریپشن ہوگی ڈومین کی اور ایس ایس ال کی اب ایس ایس ال کیا چیز ہے اگر آپ چیک کرتی ہیں کوئی سی بھی ہوڑciumوں کو فائند کرتی ہیں kt b لکھا ہوتا ہے happened e katine p کے ساتھ اگر اپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو لکھا نظر آتا ہے بھی لکھا ہوتا ہے نظر ст کے ساتھ اس لکھا ہے نظر آتا تو اس اس لئے ہوتا ہے کہ الس اس کے علاوہ لوگ لگا ہوا ہے اس آلji اسٹال کی گئی ہے اس کے اوپر اس لئے یہ آپ کو لوگ نظر آ رہا ہے یہ سکورٹی پرویäng کرتا ہے اب یہ ادار تیس نیچے اس کے بعد تیس دن کے گرنٹی اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ تیس دن کے اندر اندر یہاں پر اپنی ریٹرنز لے سکتے ہیں منی اور یہاں پر وارڈ پریس بھی آپ کو ملتی ہے وارڈ پریس کے اوپر بھی آپ اپنی ویب سر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ دو سے تین اور بھی اپس اپلیکیشن ملتی ہیں جن کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں اگر اس کی ریٹنگ جائے کرے پلے سٹور کے اوپر تک فور پوائنٹ فائی ہم اس کے جو ہے ریو ہیں اور تیس در ریو کیا ہوا ہے تو ابھی ہم لوگ در گیٹ سٹارٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہم لوگ گیٹ گیٹ سٹارٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویب ہوسٹنگ کا پلان آگیا ہمارے پاس یہ والا تین ڈالر والا پر منت والا اور نیچے اگر دیکھیں پلان فیچرز جا کریں تو یہاں پر ہمیں فری ایس آسل مل رہا ہے ایک فری ڈومین مل رہا ہے فری ایمیل ہماری ڈاٹ کام کی ایمیل بنا سکیں گے اب وہ دور ختم ہو چوئے کہ ایڈ داریٹ جی میل ڈاٹ کام ہم لگائیں اگر ہم یہاں پر ایک ہوسٹ بائی کرتے ہیں تو ہم اپنی ایک جی میل بنا سکتے ہیں ڈاٹ کام والی ہماری اپنا اگر میرا نام اصد ہے جیسے محمد اصد تو میں محمد اصد ڈاٹ کام والی ایک علیدہ اپنی ایک جی میل بنا سکتا ہوں وہ ڈیٹیل وغیرہ بھی آپ کو مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر ہی اس طرح کر سکتے ہیں اور آپٹیمائز اس کو کر سکتے ہیں آپ کے اوپر یہ آپ کے پاس فیچر ہے یہ چار فیچر پروائیڈ کر رہا ہے ہمارے پاس ہوسٹنگر کا اگر ہم ہوسٹ بائی کرتی ہیں یہ اپنے یاد رکھنے ہیں کیونکہ میں نے گو ڈیڈی کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تو ابھی ہم لے یہ والا پلانٹ سیلیکٹ کرتی ہیں جیسے ہم لوگ سیلیکٹ کے اوپر کلک کرتی ہیں تو ہمارے پاس ایک نیکسٹ پینل اوپن ہو جاتا ہے میں نے آپ کے ساتھ پرائیڈ بھی شیئر کرنی ہے تو ہمارا پروسس جو ہے وہ پرائیڈ بھالا ہے کہ اس کی پرائیڈ کے اندر کتنا مطلب کے ڈیفرنس ہے سب سے پہلے آپ کو ادھر سائیڈ پر لوگین وارا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کو کر لینا ہے لوگین یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے میرے پاس جو پریمیم شیئر ہوسٹنگ میں بھائی کر رہا ہوں یہ میرے پاس پریمیم ہوسٹنگ پلین جو کہ میں نے آپ کے ساتھ آرڈی شیئر کر دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس اگر چیک کریں تو اگر ون منت کا لیتی ہیں تو آپ کو ٹویلو ڈولر پر پی کرنے پڑے گی ون منت کے لیکن آپ کے اندر ٹویلو منت والا سلیکٹ کرنا ہے اگر ٹویلو منت والا سلیکٹ کرتی ہیں تو یہاں پر آپ چیک کریں ایک سو چودہ ڈولر آپ نے سیو کر لی ہیں اپنے کیونکہ یہاں پر ایک فریر میں بھی ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے فرمیم بلکل فری ہوگی ایسے اپنی میں بھائی کرتے ہیں تو دوزار تین ہزار کی مرے پاس ڈیموٹ ڈومین آ جاتی ہے تو یہ مرے پاس فیچر ہے ہم ٹویلو منت سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم ٹویلو منت سے بھی سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد نیچے ہمارے پاس pl� کریٹ کانے کا بنانے کا آپش میں ملے گا اس کے بعد یہاں پر پاکستان کے اندرہ ماسٹر کارٹ یوز کر سکتے ہیں debit وایٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی یہاں پر ایزی ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر آپ ماسٹر کار بنا سکتے ہیں جیز کا جیز فرنچائز سے بن جاتا ہے آپ کا جیز کیسے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بلکل فری بن رہا ہے آج کال ایک روپے کی فیز لگ رہی ہے تو آپ ہر بندہ اس کو بنا سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کو اس کو بنانا چاہیے تو لازمی اپلائی کریں وہاں آپ جیز کیس کے اندر جانے کے بعد سکتے ہیں اس کے بعد آپ جا کریں جیسے سلیکٹ گیا تو آپ کے پاس یہاں پر تھارٹی فائف یو ایس ڈی ٹی آپ کو پی کرنے پڑیں گے اب یہاں پر آپ اپشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ کوپن کے کورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کو بس اور ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا میرا کوپن کوڈ نہیں ہے کیونکہ میری ان کے ساتھ کوئی مطلب پارٹرنشپ نہیں ہے نہیں کہ مجھے ریفر پروگرام ہے تو آپ نے اگر کوپن کوڈ یوز کرنا ہے تو آپ گوگل سے کوئی کوپن کوڈ یوز کر سکتی ہیں مجھے ایک یاد کوپن کوڈ تو میں والا مسٹر وہ ہو ایک یوٹیوبر ہے میں نے اس کو دیکھ کر اس کے اوپر بنایا تھا مطلب اس کا رویو کیا تھا میں نے اسی کی ویڈیو دیکھی تو اس نے اپنا کوپن کوڈ دیا ہوا تھا مسٹر ہو اگر میں یہ اپلائی کرتا ہوں تھارٹی فائی پوائنٹ ایٹ 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 یو ایس ڈیٹی ہیں ابھی تمہارے پاس تھارٹی تھری پوائنٹ تھری سیمن تو آپ کسی کا بھی کوپن کوڈ یوز کر سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی کا یوز کریں جو میں نے یوز کیا ہے تو آپ گوگل کروم سے کسی کا بھی ڈالوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے کریٹڈ کار والی یہ کمپلیٹ ڈیٹیل بغیرہ دینی ہے اور یہاں پر سب میٹ سکیور پیمر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ پیمر ہو جائے پسند نہیں آتی ویب سیٹ پسند نہیں آتی تو آپ اپنی جو واپس بھی لے سکتے ہیں تھارٹی ڈیز کے بعد اب یہ بڑا پروسس ہو گیا ہسٹنگر میں آپ کو رکمنٹ کروں گا ہسٹنگر کی لیکن میں نے آپ کے ساتھ جیسے شروع میں ذکر کیا ہے کہ میں گو ڈیڈی کو بھی ریو کروں گا تو ہماری دوسری جو آجاتی ہے وہ ہمارے پاس گو ڈیڈی آجاتی ہے تو ہم لوگ گو ڈیڈی کو ریو ریو کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس گو ڈیڈی جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور ہسٹنگر دونوں ایسی ڈومین ہوسٹ پروائیڈر ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے مارکیٹ کے اندر تو میں دونوں کا ہی ریو کر رہے ہوں آج کے ساتھ میں نے گو ڈیڈی کا کرنا ہے اب ریو آپ کے ساتھ کیونکہ ہوسٹنگر کا میں نے کر لیا تو گو ڈیڈی ڈاٹ کوم والی ڈومین ہے آپ کے مارکیٹ کے ساتھ میں کوئلے دا ڈومین لینے پڑے گی الہدہ ہوسٹ لینے پڑے گی اس کے لئے آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ہی اوپر آپ کو فائنڈ یورپ اپنی ڈومین تو یہاں پر آپ اپنی کوئی بھی ڈومین یہاں پر سارچ کر سکتے ہیں جیسے بھی کوئی بھی ڈومین ہو سکتی ہے آپ کی اپنی چیک کر لینا اگر جو میں ڈومین آب اویلبل ہے تو آپ نے اپنی نیم کی ڈومین لے لینا ہے جیسے آپ کے نیم کی ڈومین لے رہی آپ نے اس کے بعد کر لینا ہے سارچ کیونکہ ہم نے ریٹس وغیرہ چیک کرنے ہیں اور یہ چیک کرنا ہے کہ ہمیں کیا کیچس پروائیڈ کر رہی ہے یہ ڈومین ابھی میری لوکیشن آرہو سلیکٹ ہو چکی ہے پاکستان کو دس کوڈ بی اسٹارٹ فار سمتنگ بلوگ تو یہ ڈومین آویلبل ہے میرے پاس اصر راجبود ڈاٹ کام یہ ایک ڈومین ایسی ہے جو کو آویلبل ہے یہ مجھے مل رہی ہے پہلے تو چھتیس سو نینوے مطلب کہ سینتیس سو روپے کی تھی ایک منت کے لیے اب یہ سات سو ساٹھ روپے کی آپ کو مل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے میک اٹ آن کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو میں اسے اپنا بنانا چاہ رہا ہوں تو میں اسے کارٹ کے اندر اوپن کر لیتا ہوں اے ٹو کارٹ کے اوپر آ جاتی ہے تو ادھر آپ نے چیک کریں یہ ہمارے پاس اوپن ہو نہیں ہے اس کے بعد میں کانٹینو کارٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں میرے پاس ایک ایڈ ہوئی ہوگی ہے تو گو ڈیڈی کے کارٹ کے اوپر آپ آ جاتی ہیں اب یہاں پر پیمٹ کا میتھر بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ یہاں پر پیمٹ کس کس میتھر سے کر سکتے ہیں اور کتنے کے میں ملے گی اس کے علاوہ اگر نیچے آ جائیں تو میں فول ڈومین پروٹیکشن کے پر کلک کر لیتا ہوں جہاں اگر یہ جہاں پر یہ ان کی ریکمینڈیشن ہے کہ یہاں پر آپ اپنی ڈومین کو فول پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے اس کا پی کرنا پڑے گا ایک ہزار روپے ایک ہزار سے ایک روپے کم مطلب نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن پر منت مجھے یہ پی کرنا پڑے گا اس دومین کے لیے اگر میں نہیں لیتا پروٹیکشن نہیں لیتا تو مجھے وہی پروٹیکشن لے لیتا ہوں سٹارٹ اور جہاں پر آپ ویبسیٹ فری بنا سکتے ہیں اس کے پاس کانٹینو کارڈ کے اوپر کلکہ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں لے لیا اس کے پاس ایک اور اپشن ہو پر ہو جاتا ہے کہ ٹوٹل ہمیں کتنے کی یہ ڈومین پڑے گی ابھی ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا شو ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک ڈومین جو ہے وہ گو ڈیڈی سے کتنے کی پڑے گی ابھی یہ اگر چیک کریں ڈومین تو میرے پاس ٹوئر کا پلائن سیلیکٹ ہے تو میں در واہر کا سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم نے ہسٹنگر پر واہر کا پلائن سیلیکٹ کیا تھا اور مجھے وہ ملا تھا تھرٹی تھری پوائنٹ مطلب تھرٹی فور ڈی کے تھرٹی فور ڈالر کا ملا تھا اب یہ اگر میں ریو کراتا ہوں تو مجھے تین سو رویہ کی پڑے گی پر منت اور ٹوٹل میرے پاس چھتیس سنتی سو رویہ بنے گا ایک سال کا اگر میں اس کو رینیو کرواتا ہوں تو لیکن اگر میں اس کو ابھی پی کرتا ہوں تو ابھی میرے پاس جو ٹوٹل مجھے پی کرنا پڑے گا وہ میرے پاس نیچے آ جاتا ہے مجھے سترہ سو انسٹھ روپے مطلب ساڑھے سترہ سو روپے کرنا پڑے گا اس ایک ڈومین کے لیے صرف ایک ڈومین کے لیے اور نیچے ان کا پرومو کور بھی لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے کچھ ڈسکونڈ بھی ہوئے یوں سیو یہاں پر ہمیں تین ہزار سیو بھی کر لیا ہے آئی ایم ریڈی ٹو پی اس کے اوپر کلک کر کے آپ یہ ڈومین اپنی بھائی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ساڑھے سترہ سو روپے کی ایک ڈومین پڑے گی اب یہ تو ڈومین ہمارے پاس ہو گئی کہ ہم نے یہاں پر ڈومین بھی لیدہ بھائی کرنی ہے اب ہوسٹنگر کے اوپر آپ کے کیا تھا کہ آپ کو ایک ڈومین فری میرے تھی اس کے بعد آپ نے یہاں پر بیک آنا ہے بیک آگر آئیں گے تو آپ نے یہاں پر چیک کرنا ہے کہ ان کے جو ایک ہوسٹ دے رہے ہیں وہ کتنے کی دے رہے ہیں تو یہاں پر صرف ستانہ ساڑھے ستانہ سو روپے کی ہمیں ایک ڈومین مل رہی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح ہوسٹ بھی سلیکٹ کر لینی ہے ہوسٹ بھی سارچ کر لینی ہے کہ مجھے ایک ہوسٹ جو ہے وہ کتنے کی پڑے گی کیونکہ یہ کمپلیٹ اگر ملائیں گے ہوسٹنگر کی ہمیں جو پڑے پڑے گی وہ ابھی کرنٹ پرائز کے حساب سے آٹھ ہزار کی بنے گی آٹھ ہزار روپے کی ہوسٹ اور ڈومین ہمارے پاس ایس ایس ایل اور ایک ایمیل یہ چار چیزیں ہمیں ملیں گی اور ورڈ پریس تو ہمیں فری ملے گا ساتھ اس کے علاوہ ویبسٹ بنانے کا پینل بھی ملے گا سی پینل جو ہوتا ہے ایچ پینل تو ہمیں چار چیزیں ملیں گی یہ آٹھ ہزار روپے میں اگر ایک ویبسٹ بنواتے ہیں ہوسٹنگر کی تو اس کے علاوہ گو ڈیڈی کے اوپر ہمارے پاس صرف سترہ سو روپے کی ایک ڈومین ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے سٹارٹ فار فری اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور ادھر آپ نے کلک کر لینا ہے اور ان کی جو ویب ہوسٹنگ ہے اور ادھر نیچے آ جائیں آپ لوگ تو چیک کریں ویب ہوسٹنگ پانسو ساڑھے پانسو روپے کی پر مانت کی مل رہی ہے اور ایس ایس ایل کی پرائیس چیک کر لیں یہاں پر کتنی زیادہ آپ کو ایس 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 ایل کی پرائیس دے رہی ہیں ابھی اسی پینل کے پر میں دوبارہ جاتا ہوں ایک بار آپ کو یہ ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ میں نے تھوڑا ویب ہوسٹنگ بھائی کرنے کے لیے آپشن کر لیا کلک اب ایس 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 سیکیورٹی یہاں پر اگر چیک کریں تو آپ کو ساڑھے چھزار روپے کی مل رہی ہے ایک سال کی جو کہ وہ فری دے رہا تھا اس کے علاوہ ایک سو انت ستر روپے کی ہمیں ایک ایمیل مل رہی ہے پروفیشنل جو کہ وہاں پر فری مل رہی تھی اس کے علاوہ ورڈ پریس میں مل رہی ہے سات سو انچاس کی مطلب یہاں پر ہر چیز ہمیں 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 جو ہے ہر چیز پر چیز کرنی پڑے گی گو ڈیڈی کے پر منت کی ملے گی اگر اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو یہ چیک کریں کہ مجھے کتنی زیادہ یہاں پر جو ہے وہ پی کرنا پڑے گا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے ریٹ کے حساب سے اور آپ کو ایوری ٹھنگ ایچ ایوری ٹھنگ کے حساب سے جو ہے آپ کے پاس ہوسٹنگر کی بیسٹ رہے گی اب یہ ہوسٹنگر کی میں نے پاس یہ والی جو ہے میرے پاس ڈومین فری ہے فول پروٹیکشن ہے تھرٹی منت کے اس کے لیے پروفیشنل ٹوٹل جو آپ مجھے پی کرنا پڑے گا وہ بیس ہزار سات سو چیک کریں کتنی زیادہ انویسٹمنٹ بن رہی ہے کہ یہ آپ نے یہاں پر تیس ہزار سیو بھی کر لی ہیں تو گو ڈیڈی کے اوپر میں آپ کو رکمنڈ نہیں کروں گا بلکل بھی کیونکہ بیس ہزار کوئی نہیں بھرے گا یہاں پر ایک ویب ویب ہوسٹنگ کی اور ڈومین کی بیس ہزار بن رہا ہے بلکہ ہوسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر سیل چلی ہوئی ہے اور وہاں پر ہمیں صرف آٹھ ہزار پیر میں ہماری ایک ویب سائٹ بن جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس کا کنفیوجن جو کمپیرزن تھا وہ آپ کو مل چکا ہے کیونکہ ہوسٹنگر جو ہے وہ فاسٹ ہے ویب سائٹ ہوسٹ پروائیڈر ہے اس قرآن گو ڈیڈی بھی فاسٹ ہے لیکن یہاں پر پرائزز بہت زیادہ ہیں تو اس لئے میں نہیں رکمینٹ کروں گا کہ آپ کو گو ڈیڈی کو بھائی کریں یا گو ڈیڈی کے اوپر ویب سائٹ بنائیں میں آپ کو رکمینٹ کروں گا کہ آپ ہوسٹنگر کے اوپر بھائی کریں کوئی بھی ایک ویڈیو دیکھیں کہ ہاو ٹو کریئیٹ ویب سائٹ ہوسٹنگر یا ویدھ ہوسٹنگر تو آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گی تیس سے پینتیس منٹ کی ویڈیو ہوگی وہ ویڈیو بات کریں آپ کو ایزلی پتہ چال جائے گا کہ ہوسٹنگر کے اوپر آپ نے کس طرح ویب سائٹ بنانی ہے کس طرح آپ نے ہوسٹنگ کو ادھر کنیکٹ کرنا ہے ہوسٹنگ کو انسٹال کرنا ہے ڈومین کو کیسے انسٹال کرنا ہے یا اس کے علاوہ ایس ایس ایل کو کیسے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے ملتے ہیں اس تک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ویڈیو میں تک نیکس ویڈیو میں تک نیکس ویڈیو میں